موسیقی موسیقی ایسی نہیں ہے تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اتھر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے اتنی محبت ہے ہم گستاخی رسول کیسے ہو سکنے ہیں تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے سمجھیں یہاں نہیں بات اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے تو وہ کراچی کے مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ علم کے نام کے اوپر بے زبان انسانوں کو سامنے بٹھا کے بے زبان بھی کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جن کی عقل بھی موف کی بھی ہیں ان لوگوں نے ان کو سامنے بٹھا کے ایک ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر بار بار میں کہنا ہے لگتا ہے نہیں سمجھ آئی سمجھ میں نہیں آری بات سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات سمجھ میں نہیں آری میرا خیال ہے بات وہ سمجھ کہاں سے آنی وہ سمجھانے والے کو نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں تو ظاہرہ سمجھ کہاں آنی کسی کو جب آپ بغیر دلیل کے جس کو پنجابی میں کہنا چھوڑنا چھوڑ رہے ہو گاپ شاپ تو وہ کہاں سے سمجھانی ہے تو یہ عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک عقیدہ دیا اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں انہیں جی نہیں یہ فروئی مسئلہ ہے اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کی ارسے افضل ہے تو ٹھیک ہے میرا تو یہ عقیدہ ہے آپ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی یہ جو بات المحند علی المفند میں لکھی ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی مسلمان ہے وہ سمجھ میں نہیں ہاری بات اگر کسی کو علماء دیوبن کے عقیدے کے اس جس سے اختلاف ہے تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں اگر ان کا یہ موقف ہے آپ کا اس کے خلاف موقف ہے اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہیں جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے میرا تو وہی عقیدہ جو علمہند علمفند نے ملکھا ہوا ہے لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہیں تو اس میں اختلاف ارائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے سمجھ میں نہیں آری میرا خالے بار میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ نعود باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں یہ فروع کا مسئلہ